بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کسی نہ کسی طرح اس نے موبائل لا دیا عارف موبائل لے کر بہت خوش تھا کچھ دن تو وہ گانے وغیرہ سنتا گیمز کھیلتا رہا پھر ایک دن اس کے ہاتھ ایک سم لگ گئی اب اس کا زیادہ وقت لوگوں کو کال کر کے تنگ کرنے میں گزرتا تھا ایک دن مختلف نمبر ڈائل کرتے کرتے ایک نمبر پر کال مل گئی تو کسی لڑکی نے بات کی دو چار دفعہ بات ہونے کے بعد ان میں دوستی ہو گئی اور پھر دونوں اکثر لمبی لمبی باتیں کرنے لگے موبائل کمپنی کی طرف سے پیکیجس کی شکل میں دی ہوئی سہولت نے ان کا کام اور آسان کر دیا اور وہ تھوڑے سے پیسوں میں کئی کئی گھنٹے بات کر لیتے ایک شام مغرب کے بعد عارف گھر بیٹھا تھا کہ اسی لڑکی کی کال آگئی باپ گھر پر تھا اس لئے وہاں بات کرنا ممکن نہیں تھا تو اس نے ہینڈ فری کانوں میں لگائی اور باہر نکل گئے رات کا اندھیرہ چھانا شروع ہو گیا تھا وہ کسی کی مداخلت سے بچنے کے لیے اپنے گھر سے تھوڑی دور گزرتی ریلوے لائن پر چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر اتمنان سے بات کرنے لگ گیا ہینڈ فری کانوں کو لگائے وہ باتوں میں اتنا مشغول تھا کہ اسے یہ خیال نہ رہا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اور کیا وقت ہو گیا ہے اور اس وقت وہاں سے ایک ٹرین گزرتی ہے تھوڑی دیر بعد اس کی اقب میں ٹرین اسی پٹری پر آتی دکھائی دی ڈرائیور نے دیکھا کہ کوئی اس کی طرف پشت کیے پٹری پر ٹہر رہا ہے اس نے ہون پہ ہون دیا لیکن عارف لڑکی سے بات کرنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے ہون سنائی نہ دیا نہ ہی اسے ٹرین کی دور سے پڑھنے والی لائٹ دکھائی دی اور پھر وہی ہوا جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا ٹرین پوری رفتار سے آ کر اس سے ٹکرائی اور پھر چند سیکنڈ بعد وہاں عارف کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش پڑی تھی ہاتھ میں موبائل فون سختی سے پکڑا ہوا تھا لیکن موبائل پر بات کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہا تھا ماں خبر سنتے ہی اپنے ہوش حواظ کھو بیٹی اور باپ ہمیشہ کے لیے اس پشتاوے کا شکار ہو گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی خواہش تو پوری کر دی لیکن اس پر توجہ نہ دی یہ ایک سچا واقعہ ہے جو چند دن پہلے ہمارے ایک عزیز کے گھر کے پاس پیش آیا ماں باپ کا ایک لڑتا بیٹا عارف ذرا سیلا پرواہی سے اپنی جان سے ہاتھ دو پیٹھا تھا یقیناً اس کی موت اسی جگہ لکھی تھی اس لئے جو ہوا وہ مقدر تھا لیکن کیا واقعی اس معاملے میں کسی کا بھی قصور نہیں ہے کیا ان ماں باپ کا قصور نہیں ہے جو اپنی اولاد کی بیجا خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں چاہے وہ ان کے لئے نقصان دا ہی کیوں نہ ہو بچہ اگر آگ مانگ لے تو کیا ماں باپ اسے آگ لا کر دے دیں گے کیا بچوں کی خواہشات پوری کر دینے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے ان کی اچھائی برائی کی تعلیم دینا صحیح چیز کی طرف رہنمائی اور ان کی نگرانی کرنا کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں عارف تو اپنے ماں باپ کو ساری زندگی کا دکھ دے کر اس دنیا سے چلا گیا لیکن نہ جانے کتنے ماں باپ اپنے بچوں کی وجہ سے اس دکھ کا شکار ہوئے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے کتنی لڑکیاں اپنی غلطی کی وجہ سے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر روز مرتی ہوں گی کیا اس کا کوئی علاج ہے کوئی ہے جو اس طرف توجہ دے کوئی ہے جو نوجوان نسل کو اس ہلاکت سے بچائے ہم 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 ہم